موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں یاشار ملک اور آج میں آپ کے لیے شکاری کا ایک نیا اپیسوڈ لے کے آیا ہوں جس کا نام شکاری ری لوڈڈٹ کے نام سے ہم نے رکھا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو پشتی بقرید میں اسی طرح سے شکاری پروگرام بنا تھا جس کے اندر کے تیتر وغیرہ کا شکار دکھایا تھا آپ کو وہ پروگرام جو ہے بہت زیادہ فیمس ہوا اور لوگوں نے اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ بھیجی اور بہت لوگوں سے میں نے اس پروگرام کی تعریف سنی تو اس بقرید پہ بھی ہم لوگوں نے اسی طرح کا ایک پروگرام آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو کہ شکاری ری لوڈڈٹ کے نام سے ہم نے دیا ہے آپ کو اور یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر اور پرانے والے شکاری کے اندر فرق یہ ہے کہ پرانے والا شکاری جو تھا وہ گنز کے ساتھ اور وہ ہنٹنگ کا اور وہ تیتر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں تھی اور یہ جو دوسرا ہم نے آج کا شکاری اپیسوٹ جو ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے یہ سمندر سے تعلق ہے اس کا ڈائیونگ سے تعلق ہے کچھ میرے دوست ہیں ایک ہماری کمپنی ہے چھوٹی سی تین چار آدمیوں کی ہم لوگوں نے کچھ سامان اکھٹا کیا ہے اپنے لیے ڈائیونگ کا اور اپنا شوق جو ہے وہ ہم پورا کرتے رہتے ہیں تو آج اسی طرح سے ہم نے آپ کے لیے جو پروگرام ڈیزائن کیا اس میں میں نے انہی دوستوں کو اپنے بلایا ہے اور میں آپ کو ابھی ان سے انٹرڈیوز بھی کراتا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے ساڑھ ساتھ بج رہے ہیں اب ہم نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں جیپ وغیرہ میں سامان رکھ لیا ہے تیاری کر لیا ہے ساری یوشولی ہم جو ہے ذرا اور ارلی نکلتے ہیں فرس لائٹ یعنی کہ تقریباً ساڑھے چھ ساتھ بجے تک ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ڈائیف شروع کر دیتے ہیں زیادہ اچھا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح صبح کا ہوتا ہے کیونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے اور مشلی جو ہے وہ ڈیسٹرب نہیں ہوئی بھی ہوتی اس وقت تو مگر کچھ اس طرح سے مسئلہ ہے کہ پانی کے جو ٹائمنگز ہیں وہ تھوڑے سے اس کے ساتھ بھی ہم کو کوڈنیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اس کی کوڈنیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈیلے نکلنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بھارا آج کوشش کریں گے جس طرح سے ہمیشہ آپ سے وعدہ ہے کہ کوشش کرتا رہوں گا آپ کے لئے اچھی سے اچھی چیز لاتا رہوں گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ پروریم پسند آئے ہم لوگوں کا انیشیٹیو جو ہم نے لیا ہے یہ آپ کو پسند آئے تو ضرور فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ اس سے دل بڑے ہوتے ہیں اور ہم آپ کے لئے اور اچھے سے اچھا پروریم نکالنے کی پھر کوشش کریں گے خیر بھارا یہ باتیں تو چلتی رہیں گی میرے خیال سے ٹائم ویسے کافی اوپر ہو گیا ہے چلتے ہیں نکلتے ہیں اور نکل کے اور چل کے اور ادھری اپنی ساری تیاری ویاری شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکل کے جلدی سے جلدی اپنی اس جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں اور ڈائف شروع کرتے ہیں میرے خیال سے چلیں آئے اس وقت اب جو ہے وہ ہم سنیری پہ آگئے ہیں یہ سنیری کا علاقہ ہے اور ادھر سے ہم اپنی بوٹ ہائر کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنے اس جگہ پہ چلیں گے جہاں پہ جا کے ہم نے ڈائف کرنی ہے اچھا میں آپ کو اپنے جو میرے آج کے ساتھی ہوں گے میرے ساتھ ڈائف کریں گے ان سے میں آپ کو ایک سرسری سی انٹرڈکشن کرا دیتا ہوں تو یہ لوگ پھر سارا دن ظاہر ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں گے اور یہ ساتھ ساتھی ہوں گے آپ کے تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں امران صاحب درہ آجائیے یہ امران خان ہے اور ان سے تو میرا خیال سے آپ واقف ہوں گے اس لیے کہ عید پہ جو چھوٹی عید گزری ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنایا تھا اس میں کچھ شیف بھی تھے ہمارے ذوق کے اور ایک ہم لوگوں نے نائٹ آؤٹ بیچ کے اوپر کیا تھا تو اس کے اندر آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اور ان کی بنائی ویڈیو کی کلپس بھی کچھ ڈائیونگ کی جو ویڈیوز ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس وقت اگر یاد ہو بارال یہ کہ یہ ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے تو یہ آج میرے ساتھ ہیں اور یہ آپ کو جو ہے وہ انڈر وارٹر جو فوٹوگرافی کریں گے اور جتنی کیپچر کریں گے یہ ساری انڈر وارٹر وہ آج امران ہی کریں گے تو یہ ہیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ کاشف ہیں اور کاشف جو ہیں وہ ان کا چھوٹا سا کاروبار ہے اور شکار کا پہ انتہا شوق کاشف کو بھی اور ان کو بھی اس قدر کا شوق کہ آپ مطلب میں اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا شاید آج آپ کو تھوڑی بہت جھلک اس کی نظر آجائے تو میرے خلال سے ہم نے سامان امان بھی لوٹ کر دیا ہے آئی چلیں کشتی میں بیٹھتے ہیں اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ سنیری کا جو گاؤں ہے وہ یہ پہاڑ کے پیچھے ہے بالکل ادھر سے ہم گول گھومتے ہوئے نکل کے اب بین سی کی طرف جا رہے ہیں یہ جو آپ یہ پانی دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ڈیلٹا ہے ہب ریور کا اس کے عریب قریب میں نے آپ کے لئے میری ٹائم شیف کے اندر کافی سارے پروگرامز کیا ہیں اور یہ پیچھے جا کے ہب ریور سے مل جاتا ہے تو جس وقت پانی اندر آتا ہے سمندر کا زور لگاتا ہے تو یہ کافی پیچھے تک پانی سمندر کا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب پانی ریٹریٹ کرتا ہے واپس اترتا ہے پانی اترنا شروع کرتا ہے تو پیچھے سے ہب ریور کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو آج جو تھوڑا سا ٹائمنگ میں ہم نے چینج کیا ہے تھوڑا سا لیٹ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ادھر پانی چڑھاو جو تھا وہ صبح نو بجے ساڑھے نو بجے آیا ہے تو ادھر کا جو گزرنے کا راستہ ہے وہ بعض دفعہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے بورٹس کراس نہیں کر پاتی ہیں اب جیسے ایک در گھنٹے کا پانی اندر آ گیا ہے تو اب اتنا پانی ہو گیا کہ ہم آرام سے باہر نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ابھی ادھر سے ایسے گھومیں گے رائٹ کی طرف اور اس کے بعد پھر جیسے ہی مو کے قریب انٹر ہوں گے تو آپ کو مو کی بھی میں فیٹیج دکھاؤں گا بالکل جو سمندر کے ساتھ جا کے اسی سنیری کا کھاڑیوں کا جو مو جا کے جہاں پر مل رہا ہے اچھا اب اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم سنیری کا مو ہے یہ ڈلٹا یعنی میرے سیدھے ہاتھ کی طرف منجار گوٹ ہے میرے الٹے ہاتھ کی طرف سے ہب ریور آ رہا ہے اور یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ڈلٹا ہے اس جگہ جا کے ہب ریور جو ہے وہ اربین سی یا ہمارا انڈیا نوشن جو ہے اس کے ساتھ جا کے مل رہا ہے آپ پانی میں کلر کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جو گہرا پانی ہے اس کا کیا کلر ہے اور اس طرف ہلکا گرین کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب کم پانی ہے ٹھیک ہے اچھا اور بے ساب پرندے بیٹھے ہوئے سیگلز بیٹھی ہوئی ہیں کافی ساری یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ مجار گوٹ ہے پورا یہ بالکل کونے پر سیچوئیٹڈ ہے اس ریور کے ڈلٹا پر اور سامنے سیگلز وغیرہ کافی ساری بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں کہ چارہ وغیرہ آئے تو اس کو یہ لوگ کھانا شروع کریں پیچھے میرے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو ہپکو پاور پلانٹ جو بنا ہوا ہے یہ وہ ہے اور بس یہ جو بیچ میرے لیفٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا بلوچستان کا ایریا ہے اور میرے رائٹ سائٹ پر جیسے آپ نے ابھی منجار گوٹ دیکھا یہ سندھ میں آتا ہے یہ سندھ کا ایریا ہے تو بیسکلی ہم لوگ کریں گے یہ کہ یہ بندیواری کا بیچ کہلاتا ہے جس پر ہپکو پاور پلانٹ بنا ہوا ہے اس کے بندیواری کے بیچ کے ساتھ 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 چلتے چلے جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی دو تین بڑے اچھے جگائیں ہیں جدر کافی مرین لائف وغیرہ ہے تو اس جگہ پہ جا کے ڈائف کریں گے اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے